اسلام علیکم بچوں آج کی ہماری کلاس 6 ہے جونٹ ہم کر رہے ہیں ریشو اینڈ پروپورشن سبجیکٹ ہمارا مہت ہے اور آج ہم ایکسرسائز کریں گے 6.1 کوئسٹن نمبر 1 ہے ہم نے کوئسٹن کو ریشو فارم میں لکھنا ہے بچوں آپ کے پاس جو کوئسٹن نمبر 1 ہے یہ آپ کی دیکھیں 3 over 4 یہ آپ کی فریکشن فارم ہے وہ کہتا ہے اس کو ریشو میں چینج کریں تو انٹو ریشو فارم ریشو فارم میں لکھنے کے لیے کیا کریں گے 3 کولن سائن لگائیں گے یہ ریشو کا سائن ہوتا ہے اور 4 ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ریشو فارم بن گئی 3 is to 4 تو یہ آپ کی ریشو فارم ہے اس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ 9 over 11 ان ریشو فارم میں ہم کیا کریں گے 9 کولن ریشو سائن لگائیں گے ٹھیک ہے کولن ہے اسے کولن کہتے ہیں اور 11 9 آپ کا نیومیریٹر ہے اور 11 آپ کا ڈیناومیریٹر ہے لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے جب وہ ریشو فارم میں بنتے ہیں تو 9 آپ کا جو ہے انٹیسیڈنٹ ہوگا اور جو آپ کا ڈیناومیریٹر ہوتا ہے وہ آپ کا کونسیکوینٹ ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنے ہے پہلے ڈیجٹ کو انٹیسیڈنٹ اور دوسرے جو ڈیجٹ ہوتا ہے ریشو کا اس کو کونسیکوینٹ کہتے ہیں تو آپ نے ریشو فارم بنانی ہے بچو یہ بہت سیمپل ہے 14 over 23 تو 14 is to 23 یہ ریشو ہو جائے گی ٹھیک ہے ریشو فارم ہی ہو جائے گا 14 is to 23 10 over 99 تو ریشو فارم میں ہم کیا کریں گے 10 is to کولن سائن ہے 99 یہ ریشو فارم میں آ جائے گا ٹھیک ہے 10 is to 99 اس کو ایسے پڑھتے ہیں اور A ہے اب بچو یہ A ہے over B اس کو اب ان ریشو فارم میں لکھیں گے تو A is to B ریشو فارم میں آ جائے گا یہ A ratio B ہو جائے گا تو X over Y کو آپ لکھیں گے X ریشو سائن لگائیں گے ٹھیک ہے اس کو کولن سائن کہتے ہیں is to Y تو یہ اس طرح سے بچو یہ آپ کی ریشو فارمز ہیں آپ نے کیا کیا ہے fraction کو ریشو میں چینج کیا ہے fraction کو کس چیز فارم میں چینج کیا ہے ریشو فارم میں بچو اب ہمارا question number 2 ہے write each of the following into fraction form ان کو fraction form میں چینج کریں 2 ratio 3 تو 2 ratio 3 جو ہے ہم اس کو fraction میں صرف آپ نے fraction بنانی ہے آپ نے ratios کی fraction بنانی ہے تو 2 اب میں نے یہ question solution میں دوبارہ write کیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے 2 fraction form میں کیا کرنا ہے over 3 تو آپ کا جو پہلا جو انٹینسی ڈینٹ ہے وہ آپ کا numerator بن جائے گا اور 3 جو آپ کا consequent ہے وہ آپ کا denominator تو یہ fraction میں چینج ہو جائے گا آپ نے اس amount کو fraction میں چینج کر دیا اب یہ یہاں پر بچو دیکھیں آپ کا 4.1 ratio 5.2 ہے آپ نے simple اس کو fraction میں چینج کرنا ہے آپ write کریں گے 4.1 ٹھیک ہے ratio ratio کا sign کی جگہ آپ divide کا sign ٹھیک ہے fraction sign لگائیں گے 5.2 تو یہ اس طرح سے آپ نے questions کر دینا ہے بس آپ نے اس کو fraction بنانا ہے اب بچو آپ کا is to b تو a is to b کو آپ fraction میں چینج کروگے ratio کو جب fraction میں چینج کروگے تو a over b آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کی fraction form ہے simply آپ نے fraction form میں چینج کی ہے اب وہ کہتا ہے simplify the following بچو اب ہمارا question number 3 simplify the following ratios ان ratios کو simplify کریں بچو ratios کو simplify کرنے کا طرح ہے کہ اگر آپ کے پاس ریشو is to 9 ہو 3 ریشو 9 ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کا HCF نکال ہے تو HCF کیا نکلا ہے 33 9 ہو گیا تو HCF آپ 3 آ گیا اب ہم کیا کریں گے یہ 3 ہے ٹھیک ہے ہم 3 رائٹ کریں گے اس کو divide کر دیں گے 3 کے ساتھ ٹھیک ہے ریشو کا sign put کریں اور یہ گیا تو اس کی آگے ریشو 3 تو 1 3 اس طرح سے آپ کا آجائے گا اگر آپ کو اس ٹھیک ہے تو آپ نے HCF کے ساتھ بہت سائد کو divide کر دی نا ہے اب اگر ہمارے پاس 2 fractions ہوں ہمارا question 3 2 fractions ہیں ہمارے پاس 1 over 4 اور ratio 1 over 6 اس طرح سے تو ہم کیا کریں گے اس کو ہم اس کا LCM نکال لیں گے تو 2 کے ساتھ دیکھیں اس LCM 2 2 3 6 2 1 2 3 1 3 1 3 2 تو ان کو multiply کر لیں 2 2 4 4 3 12 تو LCM ہمارے پاس جو آیا ہے 12 ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے both sides کو multiply by 12 both sides multiply by 12 ٹھیک ہے اب آپ multiply کر دی na both sides کو یعنی 1 over 4 multiply by 12 اور ratio کا sign لگائیں گے is 2 1 over 6 multiply by 12 تو یہ دیکھیں 4 1 4 3 12 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 گا تو 3 ratio 2 3 is to 2 یہ اس کا آنسر آ جائے گا یہ اس طرح سے اگر آپ کے پاس دو فریکشن ہے تو پہلے اس کا lcm نکالتے ہیں ٹھیک ہے دونوں سائیڈز پر اور اگر ایک سائیڈز پر ہے تو آپ اچھ کا hcf نکالتے ہیں اگر hcf نہیں بھی نکالنا تو 3 ones are 3 simply ہو جائے گا اور 3 threes are 9 تو اس طرح سے بھی آنسر وہی آئے گا اگر hcf آپ نہیں نکالتے لیکن lcm تو آپ کو نکالنا پڑتا ہے اب یہ ہے بچوں یہ دیکھیں اس در آپ کا 5 ہے ratio 2 over 3 ہے اب ہم کیا کریں گے اگر ہم کیا سلوشن میں کیا کریں گے 5 over 1 ہم خود سے لگا لیں گے ratio 2 over 3 ان دونوں کا جب lcm نکالیں گے ہم تو 3 آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے both sides کو divide by 3 5 over 1 multiply by 3 یعنی both sides کو multiply کر دیں گے 3 کے ساتھ اس طرح سے آ جائے گا اور 2 over 3 multiply by 3 lcm اس طرح سے آپ نے نکالے کیونکہ یہ 3 ones are 3 خود ہی ہو گیا تو اس لئے both sides کو multiply کریں گے 3 کے ساتھ تو یہ 3 ones are 3 نہیں کرتا تو ان دونوں کو آپس میں multiply کر لیں گے 5 threes are 15 ratio 3 3 سے کٹ گیا اور یہ آ گیا 2 تو 15 ratio تو 2 یہ آپ کا آنسر آ جائے گا اس طرح سے آپ نے یہ questions کرنا ہے simplify کرنے کے لئے آپ نے یہ method use کرنا ہے بچو یکbenی لیں جائے گا avete ت tuber کیا structures تش способ طریق چوانا آپ کو آپ کی ڈی bi Linie ڈی bi ڈی bi ڈی bi ڈی bi 100 مارک آپ کی愚點 جائے گاをuemund duties آپ کی ڈی bi ڈی bi ڈی ڈی bi 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 ڈی neruns